موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں میں ہوں جگنکازیم ویلکم تو ماننگ اٹھ ہوم ویوئرز نو ڈاؤٹ ہر صبح ایک ہستی مسکراتی کھل کھلاتی پوزیٹیف صبح ہوتی ہے اور ہمیں اپنی ہر سانس ہر مومنٹ ہر لمحے کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دفعہ نہیں بار بار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو سانسیں ادا کی ہیں یہ بھی ایک بلیسنگ ہے پچھلے کچھ سالوں میں کوویٹ کی وجہ سے جو بہت سی بیماریاں پھیل رہی تھیں اور ہیں ان کی وجہ سے ہم نے ریلائز کیا اور ہمیں احساس ہوا کہ زندگی کتنی زیادہ انپرڈکٹبل ہے اور ایک سے دوسرے لمحے کی گیارنٹی نہیں ہے اس لیے زندگی کو اپریشیٹ کرنا اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا جو ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے آج کا دن اس بات کو کرنے کا یا اس بات سے گفتگو کو سٹارٹ کرنے کا ریزن بہت بیسک اور بہت سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ آج سات دسمبر ہے اور یہ وہ دن ہے جب جنید جمشید صاحب ہمارے ملک کے بہت ہی معروف سنگر بہت ہی معروف سکولر آگے جا کے آپ بنے اور پھر جتنے خوبصورت آپ نے کلام پیش کیے حمد باری تعالیٰ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے سات دسمبر کو نیشنل سانگ دل دل پاکستان گانے والے جنید جمشید صاحب ہم سے جدا ہوئے تین سبتمبر نائنٹین سکسٹی فور کو آپ کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے انجنیرنگ کی ڈگری حاصل کی اور آپ نے اپنا ایک پاپ پینڈ کریئٹ کیا جس نے بہت پاپیولارٹی حاصل کی نائنٹین ایٹی سیون میں دل دل پاکستان ریلیس ہوا جس کی پاپیولارٹی جیسے کہ آپ جانتے ہیں مزید اور اس میں اضافہ ہوا کیونکہ جنید جمشید صاحب اس کو پرفارم کر رہے تھے جنید جمشید نے تین سولو ایلبمز ریلیس کیے ویورز دوہزار چار میں جنید جمشید صاحب نے میوزک کی دنیا کو خداحافظ کہا اس کو کوٹ کیا اور ریلیجرز ٹیچنگز اور پریچنگ کی طرف آپ نے اپنا رجحان کیا گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے آپ کو تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا سیونتھ ڈیسمبر ٹوینٹی سکسٹین یعنی کہ ساتھ ڈیسمبر دوہزار سولہ میں پلین کریش کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کے لیے آپ مطلب آپ کی فیملی کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی ترین مقام عطا فرمائے آمین سم آمین یوں ایسے گریٹ لوگوں کو ہم یاد اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اوویسی ہم ایک سٹیٹ چینل ہیں اور ایٹ سیم ٹائم ہمارا دل بھی جاتا ہے کہ جو لیجنڈز جنیت جمشید صاحب لیجنڈ سے کم نہیں تھے بہت کم عرصے میں آپ نے بہت پوپلالٹی گین کی اس پاپ سٹار اور اپنے کریئر کے پیک پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنا رجحان مذہب کی طرف کرنا ہے اور اپنے دین کے اوپر اپنے فوکس کو کمپلیٹلی شفٹ کر دینا ہے ہر انسان دنیا میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ جوانی میں ہی آپ کو یہ ریلائزیشن ہو اور پھر آپ ایک بہت ہی پوزیٹیو ڈیریکشن میں نکل پڑیں جب آپ ہمارے سے جدا ہوئے ان ٹو تھاؤزنین سکسٹین تو یہ ایک بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ تھا آج بھی لوگ جب اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت زیادہ اپسیٹ اور ڈیپریسٹ ہوتے ہیں اور جنید جمشید صاحب کے فینز چاہے آپ میوزک کی بات کریں یا پھر آپ کے کلام کی بات کریں دونوں کی کپیسٹی میں آپ کے فینز پوری دنیا میں سپریڈ آؤٹ ہے اور آج کے دن آپ کو آپ کے سارے فینز بھی یاد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یاد کر رہے ہیں جو اگر آپ کے میوزک کے فینز نہیں تھے تو کم از کم آپ کے ریلیجس رجحان کے اسے بہت زیادہ امپریسٹ تھے اور آپ کو لک اپ ٹو کرتے تھے سو اللہ کرے کہ جنید جمشید کی طرح ہمارے اندر بھی پوزیٹیوٹی اور یہ ریلیزیشن آئے کہ ہم نے اچھے کاموں کی طرف اپنا رجحان رکھنا ہے شیف ہبا احسن ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم بیٹا اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ کچھن میں کیا بنا رہی ہے مجھے کچھ بیکنگ کا انتظام لگ رہا ہے آج ہم بہت کچھ بنا رہے ہیں بہت کچھ دیگی کورما اور دیگی پلاو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم میٹھا بنا رہے ہیں کیرامل براؤنی ڈیزرٹ اس کے لئے میں براؤنی بیک کروں گی بکل ہی دیسی کھانے کے ساتھ پھر ایک آپ نے گوری چیز ڈال دیگی بلکل اور سالد بھی تھی چار چار چیزیں چلے one by one بتائیں ریسپی سے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیگی کورما کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے تیل آدھا کپ پیاس چار ڈڈڈ ٹماٹر تین ڈڈڈ آدھا کلسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ مرک کا گوشت ایک کلو الائچی دو عدد بری الائچی ایک عدد لانگ تین عدد کورما مسالہ دہی آدھا کپ اور پانی حس بے ضرورت اس کا طریقہ شرک کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے تیل میں پیاس کو فرائی کر لینا ہے جب تک وہ ڈارک براؤن ہو جائیں کرسپی ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ٹماٹر کے ساتھ فائن پیسٹ پناہ لینا جس اوائل میں آپ نے پیاس براؤن چکن کا کلر چینج ہو جائے پھر آپ نے اس میں بلینڈ پیسٹ کر دینا ہی ہے اور وہ تب تک پکانا ہے جب تک آئل باہر آجائے پھر پانی ڈال کے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ ڈگ دینا ہے ڈگ دینا ہے and that's it good to go next recipe next recipe ہے ہماری دیگی پلاو اس کے لیے ہمیں چاہیے تیل ایک چوتھائی کپ زیرہ دو چائے کے چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ دھنیا ثابت ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ چار سے پانچ عدد بادیان کا پھول ایک عدد دارچینی ایک ٹکرا پیاز دو عدد ٹاماتر دو عدد چکن کیوب دو ہری مرچیں تین سے چار عدد اور چاول ایک کلو اگر چکن کیوب کی جگہ پریش یکھنی ڈال دے تو بہت بہتر ہو جائے گا لیکن اگر جلدی میں ہوتا ہوں یہ ایک اچھا آپشن ہوتا ہے اس کے لئے بھی آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے پیاز براؤن کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے سارے کھڑے مسالے جو ہیں زیرہ لانگ الائچی بادیان کا بھول وہ ڈال دینا ہے اس کو اچھے طرح پکا لیں پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کر کے سارے مسالے آد کر دیں جب مسالہ اچھا سپک چاہیس میں پانی ڈال دیں اور چکن سٹاک کیوب ڈال دیں یخنی ڈال دیں تو اس پوائنٹ پہ آپ یخنی آد کر دیں گے جب وہ ابلنے لگ جائے پھر آپ اس میں چاول ڈال دیں گے جب پانی تھوڑا کم رہ جائے پھر آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے اور ہری مرچے پہ ایک ادر ٹماتر ایک ادر پودینہ تین کھانے کے چمچ زیتون کا تیل تین کھانے کے چمچ لیمو کا رس تین کھانے کے چمچ ہوت سوس دو کھانے کے چمچ اور نمک ہس پہ زائی کا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے جو ساری ویڈیٹی بلد ہیں اس کو بلکل آپ نے ڈائس کر کر لینا ہے چھوٹا 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 کر لینا ہے کورن اور بینز کوٹین سے نکال اس کو رنس کر کے پھر آپ نے آٹ کرنا ہے اور جو درسنگ کے انگریڈینٹ ہیں تیل آلیو آئل لیمن جوس سالٹ پیپر ہوت سوس اس کو آپ نے ویسک کر لینا اچھے سے اور یہ آپ کی ایک تھک سی درسنگ بن جائے گی اور جب آپ سرف کرنے لگے پھر اس کو آپ درس کر کے مکس کر لیں آسوم نیکس ہماری دیزرٹ خیریت دل چارہ کہ سارا کچھ ایک ساتھ کر لیو ریسیپی اس کی طرف میں باہد میں آئیں گی بریک کے بارد تھوڑی دیر بارد ہم اس پر بات کریں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے براؤس بیوز 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 اس وقت آپ سے کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن theme کو لے کے چلتے رہے ہیں اپنے شو کے اندر جیسے آپ نے دیکھا کہ منڈے کو ہم نے آپ کو مہندی کی لکھ چوہے کرنی بتائی ہم نے ڈیفرنٹ مہندی کے آؤٹفٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے بار بار آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ لکھ کیا ہونی چاہیے مرتب کس طریقے سے ہمیں تیار ہونا چاہیے فور مہندی کا فنکشن پھر ہم نے شادی کی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کی آج ہم ولیمے کی لوگ کو آگے لے کے بڑھیں اور آپ کے ساتھ شیئر آئیے ہم کولر کی طرف بڑھتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم جی مالیکم سلام جبن کیا حال ہے آپ بلکل ٹھیک ٹاک مہا آپ بتائیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی بلکل میں بلکل ٹھیک لہور کی سردی انجوائے کر رہی ہیں آپ جی اب سردی پڑھنے لگے یا لاہور میں آپ کیا پڑھنے شروع ہو گئی کب سے پڑھ رہی ہے رات کو صبح تو اچھی خاصی ہوتی ہے دوپہر کو پھر بھی موسم ہوتا ہے وہ موسم ہوتا ہے بندہ بائر بیٹھ کے کنیوں کھا لے آرام سے ریلیکس کر لے جی جی اب ایسا موسم ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے دنوں گرمی تھی نا لیکن چینج ہو گیا بلکل بلکل ہاں جی تو بتائیں آپ کیا بات ہمارے ساتھ ہونے بلکل بلکل ایک میجر مشورہ وہ یہ ہے کہ دینوں دن مطلب اگر آپ شیندی کر رہے ہیں تو چلو وہ ایک فنکشن ہو گیا پھر بڑا ولیما ہو گیا ہر اوکیشن پہ ایک تو کپڑے وہ پہنے جن میں آپ کمفٹیبل ہیں کیونکہ اتنے بھاری کپڑے بچھی ہم انواع لیتی ہیں اور پھر ان کے لئے چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا تو کپڑے وہ پہنو جتنے آپ ہیوی کیری کر سکتے ہو اسی طرح جوتے وہ پہنے جو آپ کے لئے کمفٹیبل ہیں اور بیٹا میکپ اتنا کرا جتنے آپ کا مو کو سوٹ کرتا ہے جس بکوز دوسرے کسی کی آپ نے تصویر دیکھ لیا جس میں ان کا میکپ اپ اپ ضروری نہیں ہے وہ آپ کے چہرے کو بھی سوٹ کرے اور اپروپریٹ جولری کیونکہ یہ ایک ایک ایڈوائیس میں نے ضرور آپ دینی تھی کیا 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 فنکشن سے آگے کیا تیاریاں آپ کی جانیوری کی اب مہندی ہے اور نکاح ہم نے پہلے پلان کی ہے کہ مہندی سے پہلے نکاح کریں پھر مہندی ہے پھر بارات ہے ولیمہ ہے اور مکلاوہ مکلاوہ اوکے آپ 5 ڈیوائیس نکاح سٹھا آپ دیکھو کلرز کھو بھی ڈیفائن کرنا کیونکہ مہندی کیونکہ مہندی اور شاڈی مہندی گرین یلو اورنجز میں جاتی ہے بارات ریڈ یا مرون یا اس شیڈ میں چلے جاتے ہو اب ولیمہ ڈیسائیڈ کرنے نکاح میں ڈیوائیٹ بڑا اچھا لگتا ہے بلکل نکاح پہ بہت بہت ڈیوائیٹ 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 تیڈیشنل تھوڑا بجو کہتا ہے ہاتھ ہو اللہ تسی رکھنا ٹھیک ہے نا بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھے اپنے گھر میں آمین بیوائیز یہی ہی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جب ینگ بچوں کی شادیہ ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے ہوتے ہیں تو وہ سیٹل رہے ہیں وہ خوش رہے لیکن ایک انفورچنٹ پرابلم ہمارے معاشرے کی ہماری سوسائیٹی کی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیں مہنگی سے مہنگی ایکسپنسیف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کی کیا اتنی پسلی ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں سو اس چیز کا پریز خیال رکھا کریں ہم کم پیسے خرچ کر کے بھی اچھے لگ سکتے ہیں ہم کم پیسے خرچ کر کے بھی اپنی ساری خواہشات پوری کر سکتے ہیں اتنا ایکسیسیف نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو ہمارے ماں باپ کتنے کرزے کے نیچے دب جائیں کہ آگے زندگی میں کچھ کبھو کاری نہ پائے میں ایک ایسا کیس جانتی ہوں جہاں پہ ایک شخص کی دو بیٹیاں تھی اور دو ہی بیٹیاں تھی انہوں نے دونوں بیٹیوں کی آگے پیچھے شادی ہوئی دونوں بیٹیوں نے ساری خواہشات پوری کی اینڈ میں اس شخص کو اپنا گھر بیچ نا پڑا جو ایک واحد چیز اس بندے کے پاس اپنی تھی ان کو اپنا گھر بیچ بیچ نا پڑا وہ کرزے اتارنے کے لیے جو انہوں نے اٹھائے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے تو یہاں پہ تھوڑا سا بیٹیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی جیب دیکھ کرنا چاہیے ویورز یہ کچھ دن کے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں آتی نا آپ کے سو سوچ سمجھ کے پیسے خرچ کریں اس سے کئی گناہ زیادہ بیتر یہ ہے کہ بچوں کو تین مرلے پانچ مرلے کا پلوٹ دے دیں کہ وہ سکیور ہو جائیں کیونکہ اتنا ہی خرچہ ہو جاتا ہے بلکہ اس سے زیادہ سو تھوڑا سا دھیان سے ہمیں چلنا چاہیے چھوٹی سی break کے بعد آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں موسیقی ہمارے دوست آیم سوہب ہمارے ساتھ ہم بہت ہم ہم لئے اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سی مناحل ہیں جن کا ہم لائیف میک اپ کریں گے کبکل اور پرسو آپ لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ میک اپ کو نہیں آپ نے ٹائم دیا تو میں نے کہا شروع ہی میک اپ سے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے سب سے پہلے تو آنم ہم والیمے کے پوائنٹ اویو سے کیا لوگ کر رہے ہیں اچھا سو بیسکلی ہم بہت ایک موڈن لوگ کر رہے ہیں ہم میک اپ کو بہت منیمال رکھیں گے فاؤنڈیشن منیمال رکھیں گے بٹ ہمارا فوکس ہوگا آئیز آئیز ہم رکھیں گے گلٹری اور اوورال بہت گلوئنگ لوگ ہوگی بہت ناشرل بہت گلوئنگ بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ میک اپ میں جو لوگ گھر پہ کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی ان کی گائیڈنس کے لیے میں نے آنم کو کہا ہے کہ اس پوائنٹ اویو سے آپ کو ایکسپلین کریں اور اگر وہ چھ چیزیں ہیوز کر رہی ہیں تو کیسے آپ دو یا تین چیزوں میں بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ جو میک اپ ایکسپرٹس ہوتے ہیں میک اپ تیکنیشن ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا تو اگر ہم گھر پہ افی وانٹ کے ہماری منیمال قسم کی لوگ ہو جائے کم پروڈکس کے ساتھ تو سب سے ضروری چیز ایک تو ہمارا ہوتا ہے کنسیلر آپ اپنے بلیمیشز کو انڈر آئی ڈاک سرکلز کو آپ اس کو کور کرتے ہو اس سے سیکنڈلی ہمیں تھوڑا سا فیس پہ ہم بلش آٹ کر سکتے ہیں ٹینٹ آٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ ایک ٹینٹ بے شک لے لیں وہ آپ چیکس پہ آٹ کر لیں لپس پہ آٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ ایک اچھا سا مسکارا لے لیں اور مسکارا سے آپ کی ویسے ہی آئے کہ ایک بہت اچھی اوپن سی لوگ آتی ہے بلکل بلکل تو ای ٹین پروڈکس اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ گھر پہ ایک بہت اچھی لوگ کر سکتے ہیں بلکل صحیح سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کلر کریکٹر سے کریکٹر سے ہم پہلے تو دیکھیں گے ان کے فیس میں کیا کچھ ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے فیس پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فیس ہے اس نے کچھ کرنے کی خواہل ضرورت ہے ان کے کوئی پیمپلز کچھ اس طرح سے ایمپریکشنز نہیں ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کا صرف انڈر آئے صرف یہاں پہ کچھ ہلکا سا دو ماں سے ریڈنس ہے صرف بلکل ہم اس کو کور کریں گے کلر کریکٹر سے اچھا آپ یوز کر رہی ہیں اورنجش ٹائپ اورنجش تھوڑا سا زیادہ ڈارک سرکلز ہوں اس کے لئے یہ میں تھوڑا سا اورنج سے لائٹر کلر یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا یہ ناترل کلر ہے اس سے ان کا آرام سے کنسیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو بلینٹ کریں گے سوڑا ہمیں فاؤنڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے ہم اسی سے ڈارک سرکلز کو کنسیل کر لیں اب یہ دیکھیں نا ویورز صرف ہلکا سا رائٹ چیز اپنی سکن ٹون کے مطابق جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے پرابلمز وہ وہیں گھڑے گھڑے ریزولف ہو جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مطلب اگر ہماری سکن ٹون فور اگزامپل نمبر چار پہ ہے تو ہم اس سے تین شیڈ لائٹر نمبر وان والی چیز اپنے موہ پہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اپنی سکن ٹون کے حساب سے بیلنس میں چلیں گے تو آپ کو بہتر ریزولٹ ملے گا اب ہم نیکس ٹپ کیا کریں اب ہم فاؤنڈیشن اپلائے کریں فاؤنڈیشن میں نے انہی کی سکن ٹون کیلئے زیادہ لائٹ نہیں یوز کروں گی وہ پھر اچھی لک نہیں آئے گے ہم تھوڑا سا ناشرل ہی اس کو رکھیں گے بالکل اور فاؤنڈیشن کی ہم کبریج اتنی ہی دیں گے جتنی فیس پر ضرورت ہے ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ ہی رکھیں گے جاؤں گی ایک تائیڈ ہاف اگر آپ دکھا دیتی ہیں پہلے ہمارے بیوئرز کو اب یہ دیکھیں نا انہوں نے لائٹ کبریج کے ساتھ چہرے کو کبر بھی کر دی ہے اچھے پروڈکٹس یوز کریں گے ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے بہت بڑے بڑے برینڈز کی آج کل فرسٹ کوپی، سیکنڈ کوپی، ثرڈ کوپی آرہی ہے اوریجنل پروڈکٹ، اوریجنل پروڈکٹ ہوتا ہے جب آپ کو پروڈکٹس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بہت 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 بچیلے لگے کیونکہ آپ کو نہیں پتا اگر وہ کپی ہے اور وہ اریجنل نہیں ہے تو کپی میں چاہے اس میں تذاب ڈال دیں آپ کو کیا پتا بلکل ہمیشہ اثنٹیک جگہ سے میک-up خریدیں آم لائن پیجز اب بہت بہت سارے آگے ہیں جو آپ کو کہتے ایسے ہی ہیں کہ اریجنل پروڈکٹس ہیں بس آرہی ہوتے نہیں ہیں تو اس لئے ہمیشہ اثنٹیک جگہ سے میک-up لیں اب یہ دیکھیں نا بلکل سوفٹلی اچھا بلنڈنگ برش یہ بلنڈنگ کا جو بال ہے اس کو بھی use کرنے کا اپنا یہ طریق ہے اب بلکل اس سے زیادہ اچھی فامڈیشن ہوتی ہے سکن کے اوپر اوپر نہیں رہتی اور اس میں ابزورب ہو جاتی ہے جو ایکسٹر ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور یہ بہت سستے مارکٹ میں مل جاتے ہیں ویورز اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ڈیفکلٹ ہے یا ہارڈ ٹو مینج ہے بلکل جنٹل طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اگر اس کو لگائیں گے اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے اگر آپ کا اس طرف رو جان ہے اور آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ جنٹلی کچھ تو میک اپ آٹس ہی زور زور سے موہ پر میک اپ لگاتے ہیں کہ بندے کا رونا نکل جاتا ہے کہ بھائی مار رہے ہو کہ میک اپ کر رہے ہو رائٹ کے رونگ یہ دیکھنے ہمارے موڈل جو ہیں بچے ان کو پتا ہوتا ہے وہ لیٹرلی جو لگ رہا تو کہ پوچچا لگا رہے ہیں مو کے اوپر بندہ کہتے ہیں اپنا ہی مو ہے اپنی سکن ہے آپ کے کام کے بعد بھی ہم نے آگے کام کرنا ہے زندگی میں ایسے یہ سکن کر اور میک اپ دونوں سکن پر بہت آرام سے لگانے چاہیے آرام سے لگانے چاہیے اور تحمل سے لگانے چاہیے سپیڈے نام آرے ہیں سپیڈ آپ کی خود ہی بڑھ جائے گی جب آپ پریکٹس کریں گے اور تھوڑا اس کو کریں گے جن چیزوں کو جتنا ٹائم چاہیے تو جیسے کہ بیس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور ایک چیز جو آپ کبھی بھی نہ بھولیں وہ ہے نیک اور ایئرز یہ دو جگہیں کور کرنا ہے is very important کچھ لوگ نیک پر فاؤنڈیشن چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کلر بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے ہم تو اٹلیس جتنیا ایریا آپ کا ریویل ہو رہا ہے نظر آرہا ہے کولر بون ہو گئی یہ والے سب ایریا کو کور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ موہ فرقا رہے ہیں گردن کا کلر فرقا رہے ہیں اور آپ کا جو کولر بون والا ایریا وہ بلکل مختلف ہے تو اٹلیسٹ وہ جو ایک سٹر ایک افرٹ ہے تھوڑا سا وہ کر لیا کریں ہاتھوں پہ نیلز کی طریقی لگیا ہے ہمارے چیک کریں نا کسی کو خرونڈا مار دیا تو آنک پہ نکل آئے گی پتل مومز پر دیکھ کریں مومز پر دیکھ کریں دوسروں کے حات پہ خوش ہوتی ہے کیونکہ مومز پر سکویر میلزی رکھ سکتی ہے ورنہ ان سے تو کسی کی آنکھی نکل آئے گا اچھے ہماری فانڈیشن ہو گی اب ہمیں صرف کنسیلر سے جو ایریاں ان کو بہت ایریاں ایریاں یہ بہت ایریاں اگر فانڈیشن سے نہیں تو کنسیلر سے بھی گر سکتے ہیں کیونکہ یہی بہتر ہوتی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کی نا وینز نظر آ رہی ہوتی ہیں ریڈنیس ہوتی ہیں ریڈنیس ہوتی ہے وہ آئی تینک کنسیلر سے آپ کور کر لیں تو وہ بہتر رہتا ہے اچھا that's the next step now جی بلکل اب ہم کنسیلر use کریں گے اگر سے؟ نہیں نہیں وہ کلر کریکٹر تھا اچھا اب ہم لائٹ سا کنسیلر use کریں گے ہم زیادہ کنسیلر کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکل چھیک ہے اور ہم یہاں پہ ان ایریا اس پہ use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ فیس پہ کہیں کوئی مارک پیمپل کچھ رہ گئے تو ہم وہاں پہ بھی use کر سکتا ہے کیونکہ یہ والد بھی جو فیس کا ایریا ہوتا ہے نا view as this side کی edge یہ بھی ڈاک ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ہم بالکل اچھا ایک چیز جو ہے بیس ویس لگا لی پاورڈر کر لیا سب کر لیا اب لائنیں آنے شروع ہو جاتی ہیں موہ پر کریکس آنے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ صحیح طرح سے اس کو set نہیں کرتے ہیں آپ ضروری نہیں ہے پورے فیس پہ بہت ہیوی پاورڈر کریں آپ صرف ان ایریا پہ جہاں پہ آپ کی لائنز آتی ہیں ان کے اوپر آپ سیٹنگ پاورڈر بہت اچھا سا لگا دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا باقی فیس بھی کےک ہی نہیں ہوگا اور وہ ایریا جہاں پہ لائنز آتی ہیں وہ بھی آپ کے اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گے اوپر ٹکھیں پہلے آپ نے کالر کریکٹر لگایا پھر آپ نے لگائی فاؤنڈیشن بہت لائٹ سی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہیوز لٹرلی فیوڈر لگائے اور اسی کو سپریڈ آؤٹ کیا اور آپ نے پہلے پہلے پرائمر یا کوئی پرپنگ کی تھی جی جی بالکل سب سے پہلے ہم نے مویسٹرائزر یوز کیا تھا اس کے بعد ہم نے پرائمر یوز کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو اٹلیس ٹین ٹو ففٹین منٹس دینے ہیں سو دیکھ آپ کی سکن میں سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ میک اپ سٹارٹ کریں کچھ لوگ فوراں ہی میک اپ سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو پرائمر ہوتا ہے وہ آپ کے میک اپ کو اور خراب کر رہتا ہے اس لیے آپ کو سکن پرپ کر کے اپنی سکن کو اٹلیس ٹین منٹس کا ٹائم جینا اور بات یہ ہے کہ چیز اگر پروڈکٹ آپ کے ہاتھ لگی جاتا ہے کوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی دیوانے ہو جائیں اور پھر اس کو پورے مو پر مال لیں جیسے کہ دو دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کل بات کر رہے تھے ہائی لائٹر پہ جو جب آپ ملتی ہے اس پہ ہائی لائٹر تھوپ دیتے ہیں اب جو آپ کے ان ہائی لائٹر کا مطلب کیا ہے آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے جس طرح پہلے جب ہم پڑھائی کرتے تھے تو وہ ہائی لائٹر آتے تھے تو جو امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے ہائی لائٹر کا یہی کام ہے جیسے کہ اپنی tip of the nose پہ لگا لیا اپنی چیک بونز اگر آپ کی پرومننٹ ہیں یا آپ نے کرنی ہے اس پہ لگا لیا لوگ انڈر آئی پہ لگا دیتے ہیں ہم بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پھر ایسا چمک اگر آپ کے انڈر آئے کا پروبلمائٹک ہے تو وہ ایسا چمک پڑتا ہے بالکل صرف جنہی لائٹر کو ہم نے زیادہ شو کرنا ہے ہم انہی پہ ہائی لائٹر لگا ہے کہ ایک دفاہ ہم بیوئرز کو دکھائیں ایک سیکنڈ اگر ہم پاوڈر سے پہلے یہ دیکھیں کہ بلکل ایک سمودھ لوگ ہم نے کریئٹ کر دیا اب اس کے اوپر ہم پاوڈر کریں گے اور آپ نے جب بھی پاوڈر کرنا ہے آپ نے ایک دفاہ دیکھنا ہے آنک کے نیچے کوئی لائن تو نہیں ہے اگر لائن آ رہی ہے پہلے آپ اس کو بلینٹ کریں گے اس کے بعد آپ پاوڈر یوز کریں گے اور تھوڑا ایکسٹر انڈر آئے پہ اگر پاوڈر چھوڑ دیتے ہیں تو کم اچھ کم اگر کوئی آپ کا میک اپ شک اپ جھڑ بھی جاتا ہے تو وہ پروبلیماٹک نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سارے کرتے ہیں آپ میک اپ آٹس کو دیکھیں اتنی اتنی آپ کے پر اچھی خاصی سیٹنگ پاوڈر انڈر آئے لگا دیتے ہیں تاکہ میک اپ کے دوران بلکل اگر کچھ برش آف کرنا ہو تو اشیو نہ ہو بلکل اکسر ہوتا ہے آپ کا آئی شایڈو آنک کے نیچے گر جاتے ہیں تو وہ آپ آئی شایڈو کو بھی آرام سے ریموف کر سکتے ہو گر آنک کے نیچے پاوڈر ہو تو بلکل وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا فیس آنٹ آئی ڈی لگتا ہے اب ہم صرف وہ ایریاس پاوڈر کریں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑ سی لائنز آئیں گی جس طرح یہ لاف لائنز ہوتی ہیں یہاں پہ پھر انڈر آئے ہوتی ہیں ان کے فور ہیڈ پہ کیونکہ کوئی لائنز نہیں ہے تو ہم فور ہیڈ کو ایکسٹرہ پاوڈر نہیں کریں گے ٹھیک ہے بٹ ایک لیٹے پاوڈر کی ہم نے پورے موپے نہیں کرنے وہ بلکل کریں گے لیکن وہ ہم لوس پاوڈر سے نہیں وہ ہم کمپاک پاوڈر سے کریں گے کمپاک پاوڈر سے کریں گے اور اگر تو آپ نے لائٹ فیس سیٹ کرنا ہے وہ خود ہی جاڑ جائے گا ایکسس ذرا سا بھی اگر آپ کا ہوا تو بلکل جو لوگ سپونج سے لگا دیتے ہیں ایک دم سے بہت زیادہ اس کی بہت پھر کیکی لوگ آتی ہے اسے بہتر اگر زیادہ ضرورت نہیں ہے تو آپ لائٹ سا لگا لیں جس طرح میں ابھی کر رہی ہوں میں ابھی پتہ یہ ہی کرتی ہوں پہلے 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 اپنے انڈر آئے کو کنسیل کر لیا کیونکہ میں فاؤڈیشن ہی لگاتی پہلے 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 پ 네가 جاور لائن پہلے ہی بہت اچھی ہے تو اس لیے ہم لائٹ ہی اپنا کونٹور رکھیں گے اچھا جب بہت ڈاک کونٹور کر لیتے ہیں تو تصویروں میں بھی لائیدہ گالیں آ رہی ہوتی ہیں لائیدہ لائیں آ رہی ہوتی ہیں کونٹور کی کونٹور کنٹور کی یہ بھی بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں آئیں آپ لائٹ رکھیں کلاڑ لائٹ رکھیں بیشہ کا کونٹور زیادہ کونٹوری میں لگا دیں لیکن اگر آپ کا کلر ڈاک ہوگا تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہوگا اگر آپ کا ناشرل لگے گا اچھا اس کے ساتھ ایک اور اپنے چیز آپ اگر اپنا بیس اپنا کانٹور اور اس کانٹور کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھا اپنا بلاش ون وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ سمپل سنگل شیڈ کے ساتھ مسکارہ بھی لگا لیں گے لائنر بھی نہیں لگائیں گے تو آپ بہت اچھے لگیں گے سوڑا سا اس چیز کا بھی خیال کریں کہ جب آپ میک اپ کر رہے ہوتے ہیں جو سب سے امپورٹن چیز ہے which is the base and the contouring اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں set کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو باقی تو وہ سب چیزیں ایکسٹرا گریوی کی طرح ہی ہیں بالکل ایسے لپسٹک اچھی سی لگا لیا آپ نے مسکارہ لگا لیا اندر آپ نے آنک میں کاجل بھی ڈال لیا تو آپ کی بڑی پیاری لوکات لیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے میک اپ کا سکن جتنی اچھی لگے گی اتنا ہی آپ کا میک اپ سٹانڈ رہے گا میں لوکیا کرتے ہیں سارا فوکس آنکھ آئی میک اپ 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 پہلے بوٹھا تے سیٹ کر لو پہلے آپ کی سکن اچھی لگ دی ہوگی تو آپ کا فوکس دوسری چیزوں پہ جائے گا ٹھیک ہے اپ پہلے آپ کی سکنی اپ آئی میک اپ آپ نے نمنی زیادہ کانتور بھی لائٹسہ کرنا ہے بلکل 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 لائٹ ساپ کرلیں صرف کلر دینے کیلئے فیس کو لیکن میں لائٹ سا کلر ہی ہوں آپ کو اسی لئے دکھا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈاک ڈاک لگا لیں گے بعد میں لائٹ ہو جائے گا اتنا بھی کوئی خاص لائٹ نہیں ہوتا چیزیں جھڑتی ضرور ہیں زرہ سا کم ضرور ہوتا ہے بہت اتنا زیادہ نہیں آپ نے لگا لینا کہ آپ کی بلکل ناک مختلف لگنا شروع ہو جائے ہم نے لگا 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 کہ اس کو بلند کیے آپ نے فیچر نہیں چینج کرنا ہی جو آپ کی فیچر ہیں ان کو بس انحاانس کرنا ہے آپ کتی دیر سے میک اپ کی فیلڈ میں ہو نا اب مجھے چار سال ہو گیا پیٹوے میک اپ کی فیلڈ میں بتب شاک کہ temب سے ہے شاک مجھے کافی عرصے سے ہے میں اچھی بچپن سے آرٹ میں اچھی تھی اور اس کے بعد پھر میک اپ میں کافی سالوں سے اچھا کر رہی ہوں تو کافی لوگ کہتے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں آج ہو لیکن اب ماشاءاللہ سے چار سال ہو گیا امیزنگ ایسا کرتے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ اپنی باقی کی کانٹرین گو سارا کچھ کر لو ایک آئے بیشا کا آپ کمپلیٹ کر لیجے گا جو سیکنڈ آئے ہے وہ ہم آن ایر دکھا دیں ٹھیک ہے تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں don't worry make up کا سیگمنٹ کنٹینو کرے گا موسیقی Welcome back from the break viewer کاش ہم لوگ بھی ایسے make up artist کے پاس جاتے جو speedo speed تا یار کردے مجھے یہی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی تو میں دونوں آنکھیں بھی ریڈی کر دیتی میں نے کہا یار نہیں یہ زیادتی ہو جائے گی by the way nyle i don't think you've seen the shisha but you look gorgeous بیسے تو ہو خوبصورت لیکن اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو اچھا تو یہ اور تین خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئے ہیں سمجھ نہیں ہی رہی کہ موڈل کونسی والی ہیں ان تینوں میں سے okay so anam now what یہ ہم نے آئے کو کیا کی ہے اس پہ ہم نے پہلی صرف دو شیئرٹ یوز کی ہیں اس سے ہم نے خریز بنائی ہے اس کے بعد ہم نے ایک پلین سلور آئی شایڈو لگا کے اس کے اوپر صرف گلیٹر لگایا ہے ابھی میں نے آئی لائش لگا دی ہے لیکن ابھی میں نے آئی لائنر کرنا ہے آئی لائش میں ان کی آنکھ شیئر کرو گے لائنر کیسا کرو گے لائنر میں بہت ہیوی لی کرو گی آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھ نہ تھوڑی چھوٹی ہے اگر میں زیادہ ہیوی لائنر کر دوں گے تو ان کی آنکھ اور چھوٹی لگے گی اچھا چھوٹی آنکھ پہ کہتے ہیں اگر ہلکا سا ونگ لائنر لگائیں تو آنکھ کھل جاتی ہے پتلا ونگ ضرور کریں لیکن پتلا لگائیں چلے لیتس سیو دو دہ ایکچول آئے اور اس کے بعد ایک دفعہ ادھر یہ لائنر لگا دے نا پھر اس کے بعد ہمارے جن کے اتنے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں کپڑے ہیں ان کو بھی تو بنانا ہے بائی دوئے ہمیں بریک کے بعد کیا ابھی تھوڑی تیر میں جوائن کرنے جا رہے ہیں علی ترمزی ہی ایس اپسلوٹلی برلینٹ میرا ان کے ساتھ پہلے بھی کام کرنے کا ایکسپینئنس جہ چکا ہے میں ان کے آؤٹفٹ بھی پہن چکی ہوں ایک چیز میں ان کے کپڑوں کے بارے میں ضرور کہوں گی پرسلی جو مجھے بڑی پسانت ہے وہ یہ ہے کہ کتنے بھی بھرے ہوئے کتنے بھی کام والے کپڑے ہوں they are not uncomfortable لائننگ کا خیال رکھتے ہیں کام کا اندر سے خیال رکھتے ہیں finishing viewers بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور سپیشلی جس بچی نے برائیڈ بننا ہے یا جس کی you know for example بہن کی شادی ہے یا بیٹی ہے تو ان لوگوں کے کپڑے اگر انکمفٹبل ہوتے ہیں تو سارا وقت ہوں اپنے کپڑے ہی ایڈجسٹ کرتے رہ جاتے ہیں and event انجوئی نہیں کر پاتے تو اللی کے کپڑوں کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ he makes very comfortable clothes beautiful but comfortable ان سے بھی ابھی ملاقات کریں گے بٹ کیا کیا ہے اب ہم نے اچھا ہم نے صرف دو کلرز لیا ہے ایک لائٹ براؤن لیا ہے جس سے ہم نے یہاں پر crease بنائی ہے اور پھر ہم نے اس کا تھوڑا سا ڈاکر ٹون لے کے صرف کورنر میں ڈاک براؤن کیا ہے یہ ابھی ہم نے crease بنائی ہے اس کے بعد ہم صرف ایک سلور آئی شادو لیں گے اور وہ بس ہم لٹ پہ لگا دیں گے واو easy this is the glitter wala نہیں نہیں یہ تھوڑا سا اس میں شمر ہے لیکن ہم اس کے اوپر glitter add کریں گے اچھا بٹ اگر آپ نے آپ کی glitter سے جان جاتی ہے کہ آپ گھر پہ کر رہے ہیں جیسے آج صبح میں نے گلٹر والا کام خود کرنے کی کوشش کی ساری اپنی چیک کے اوپر میں نے گلٹر لگا دیا اس سائیڈ پہ اور میں ہی سوچتا تھا صاف کیسے کروں گلٹر کو آپ جب بھی use کریں کسی fixer کے ساتھ لگا لیں گلٹر پھر نہ گرتا نہیں اگر آپ پاس fixer نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ آپ settings پہ بھی use کر سکتے ہیں یہ آنکھ بند کرو گی میری جان اتنی خوبصورت یہ لگ رہی ہے جتنی یہ لگ رہی ہے تو اگر آپ سے گلٹر نہیں سمبھالا جاتا تو پلین ایک سنگل شمری شیڈ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں آپ ایک پیلٹ لیں جس میں matte colors بھی ہوں اس کے اندر شمیرز بھی ہوں اسی سے سارا make up کریں ابھی دیکھیں میں نے صرف دو پیلٹس کی ہیں وہ بھی میں ایک سے بھی کر سکتی تھی اب ہم اس کے اوپر گلٹر لگیں اب ہم بلکل اس کے اوپر گلٹر لگائیں ہم تھوڑا سا یا سیٹنگ سپری لے لیں یا پھر ہم گلٹر فکسر سے اس کو کر سکتے ہیں میں ویسے سیٹنگ سپری سے ہی اچھا آپ اس کے اوپر ڈریکٹ لگا دیتے ہو اور اس پھر اس کو کرتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ویٹ ہوگے تو اس کا فال آف نہیں ہوگا یہ ویسے ہی آنکھ پہ سٹیک ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا والا گلٹر use کہ جس کے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے کچھ لوگ وہ موٹا گلٹر لگاتے ہیں بہت اس کی لک نہیں اچھی آتی پھر پرفیکٹ ہو گیا اس کے بعد آئے میں صرف یہ رہ گیا کہ ہم نے براو بون یہاں پہ تھوڑا سا ہائی لائٹر دیں اور انہر کورنر میں تھوڑا سا ہائی لائٹر دیں اگر ہم آئی لائنر کر کے اس آئے کو کمپلیٹ کر دیں کیونکہ لاش کو آپ کو بتائیں آپ نے لگانا ہے اس کو سٹک ہونے میں ٹائم ہوگا اچھا لاشز کا ویورز میں یہی کہتی ہوں مگنیٹک لاشز شاید ان لوگوں کے لئے بہتر ہوتے ہیں جو گھر پہ اپنے خود لگانا چاہتے ہیں انلیس آپ اور میں تو اکثر یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر کسی میکپ آٹے سے جا کے سیکھ لیں اپنی لگانا لاش خود لاش لگانا بڑا اکھا کام ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آن لائن بھی بڑی ویڈیوز مل جاتے ہیں اب دیکھیں آپ نے بھی اپنی لگائی آئی لاش لیکن آپ نے ہلپ لی ہو گئی نہیں میں نے اس کو صرف یوں پکڑ کہ یہ ہاف لاش اگر آپ پوری لاش نہیں لگانا چاہتے آپ صرف ہاف لاش لگا سکتے ہیں جو آؤٹر کورنر میں صرف میں نے پوری آنک پہ نہیں لگائی اس سے آنک آپ کے اپن بھی لگتی اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ آپ انکمفٹیبل ہو آسم آئی لائنر اب ہم کر دیں اس آئے پہ اس آئے پہ آئی لائنر کر دیتے ہیں تب تک ہماری یہ لاش تھوڑی سی ڈرائ ہو جائے گی اس کا ہم ویٹ کریں گے ویٹ ہوگی تو آنک میں چلی جائے گی اور اگر آپ نے بلیک لائنر کرنا ہی ہے تو اگر آپ بلیک لاش گلو بھی یوز کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں یوز کریں جو آپ کو کنوینیٹ لگتی ہیں میک اپ آٹیسٹ جو ہوتے ہیں جو بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی بات شیئر کی تھی آپ کے ساتھ ادھر مقابلہ لگانے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گا so get the things that work for you اگر آپ کا ایکسپیڈینس کیسا ہے آپ کا ایکسپیڈینس کیسا ہے میں پرسنلی کیونکہ میں نے شروع سے یہی والی لاشز لگائی ہیں تو مجھے میکنیٹک نہیں سمجھاتی لیکن ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو میک اپ ایکسپرٹس نہیں ہیں لیکن وہ اپنی آئی لاشز بہت سے لگاتے ہیں وہ مگنیٹک ہی use کرتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ اس چیز پر ٹائم نہیں لگانا چاہے تو آپ مگنیٹک لاشز لے لیں وہ بہت اچھی لگتے ہیں بلکل اچھا اب ہم آ جاتے ہیں لائنر کی طرف بلکل اچھا آئی لائنر ہم بہت ہنسا کریں گے ہم لائٹ سا ونگ دیں گے اور انر کورنر میں کریں گے بلکہ آپ اپنا یہ والا کام کر لیں مجھے آواز لگاتے ہیں تب تک میں علی سے بھی ملاقات کرا دوں السلام علیکم مسٹر علی ترمزی بہت اچھا آپ بتائیں اللہ کا بہت شکر ہے آؤ بیٹھیں گپ لگائیں کیونکہ ابھی ہم بریک کے بعد آپ کی وارڈروپ دیکھیں گے اپنے ویورز کے لئے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کپڑے کھڑے کھڑے دکھا دیتے ہیں مزا نہیں آتا پروپر واک کر آئے تو وہ بھی ہم ایک کاوش شروع کیا یہ بتائیے کہ یہ جو کلیکشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کی تھیم اس کی لکھ تھوڑا سا ایکسپلین کروں آپ کو جیسے پتے ہیں بیوورز کو بھی پتے ہیں جیسے کہ ابھی مناہل نے جو پہنا ہوئے جو رہا بلکل والیمہ کے لئے ہم نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شینڈی ہو گئی بارات ہو گئی پھر مہندی ہو گئی سنگیت بہت ان ہوگیا ہو گئے تو اس پر اتنے کلرفل کپڑے پہننے ہوتے ہیں پھر آپ کا میک اپ بھی اس کے اکورڈنگلی اتنا ہیوی ہوتا ہے اب جو والیمہ پہ پاسٹل اور لائٹر کلرز ہی ہونے چاہیے والیمہ پہ میں تو خود یہی سجیسٹ کروں گا کہ لائٹر کلرز ہوں تاکہ ایک جو انوارمنٹ ہے وہ لائٹر ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دولہ 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 ہوتے ہیں والیمہ پہ اور پتہ جولری بھی انسان کی جیسے کہ رضوانہ نوید ہمیں جوائن کریں گی بریک کے بعد اور نشوہ خان بھی تو جولری کیونکہ ان لوگوں نے آج کی پروائیٹ کی ہے تو آپ نے نوٹس کیا کہ جولری بھی بہت والیمہ بالکل والیمہ پلیٹر ہے والیمہ لوگ کے ساتھ جائے تاکہ بہت گولڈیش گولڈیش لوگ نہ ہے اور اگر آپ کے پاس پری اگزسٹنگ جولری ہے اور آپ اس کو ریوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو چلیں پھر آپ اپنی گولڈ سیلوریش ٹون میں بندہ جاتا ہے والیمہ میرا خیال ہے والیمہ کے لئے پرفیکٹ جو ہے وہ سیلوریش لوگ زیادہ اور جو باقی ہم آؤٹفٹس دیکھیں گے کچھ ان کا بھی ٹیزر ہمیں دے گا آج آپ کو جو موڈلز ملیں گی جیسے آپ کی فیملی میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں اب جب بھی آپ دیکھو گے سب کے سب تو سکینی نہیں ہوتے تو آج جو میرے آؤٹفٹس دیکھیں گے سب کے سب ڈیفرنٹ لوگ میں اور باڈی ٹائپ کے لیے مجھے کیا چیز بہتر ہی ہے اب چلو میں نے اپنا پہلے سے ویٹ کام کر لیا ہے لیکن فیٹس نہیں 35 کلوز میرا اس سے زیادہ ہوئی تھا جب نور پیدا ہوئی تھی obviously شادیاں functions events تو نہیں رکھ جاتے آپ نے جانا ہوتا ہے جب میں اپنے designer friend سے کہتی تھی کہ یار کوئی outfit کوئی چیز تو ان کا سب سے جو چھوٹا سائز ہوتا تھا وہ میڈیم ہوتا تھا میرے پہننے کے لئے اب میڈیم میں کہاں میں نے fit آنا تھا اس سے 35 کلوز زیادہ ہوتے ہوئے یہ ہے obviously جب ہم لوگ کوئی بھی چیز بناتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں designers please size zero کے لوگوں کے لئے نہ بنائیں کیونکہ ہر بندہ size zero ہوتا نہیں ہے اور یہ زیادہ وہ بھر ٹھیک ہے آپ کی لیکن آپ کو پتے کہ جو attraction آپ کو size zero میں نظر آتی ہے وہ ابھی جب ہم being a model آپ دیکھتے ہو تو اس کے لئے different ہوتا ہے آج کیونکہ یہ PTV homily سارا پروگرام میں عورتیں دیکھ رہی ہیں سب لڑکیاں دیکھ رہی ہیں بھئی ہر بندہ اچھا لگ سکتا ہے ہر size پہ کپڑے اگر ہم body appropriate پہنے اور ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی چیز اگر آپ کے لئے appropriate لگ رہی ہے تو وہ دوسرے کو بھی وہ آپ کو بھی appropriate لگے اگر آپ کا دل چاہتا ہے گھاگرہ چولی پہنے کا تو آپ پہنے ہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے ساڑی پہنے کا پہنے ہیں بس اس کا کٹ ایسا سا کروالے کہ وہ آپ کی body کے حساب سے suitable ہو اور آپ comfortable ہو comfortable level ہونا چاہیے میرا خیال ہے تاکہ آپ function enjoy کرسے کے نہ کہ functions میں آپ اپنے آپ کو مسیبت میں ڈال کے رہتے ہو آپ اپنے سیدھے کرتے رہے یہ بات میں بار بار اس لئے کہہ رہی کیونکہ شروع میں بھی ہماری کالر تھی مہام انہوں نے کہا کہ میں میری شادی ہونے والی ہے یہ وہ میں نے کہا بیٹا میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ کپڑے ایسے بنوانا جن میں گھوم پھر سکو تھوڑا اپنے function کو بھی attend کر پاؤ آدھے سیدہ وقت لوگ جو کہتے ہیں کہ دولن جو ہے وہ تو اٹھی نہیں کسی کو میلی نہیں بچاری ہلے کے ایسے اس کے اوپر آپ نے پچاس کلو کا جوڑا لادھ دی ہے رہنے تھے تھوڑا سا پچاس کلو نہیں چالیس تک رہنے تھے چالیس کلو اپنی لڑکی کا سائز نہیں ہوتا اتنا اس کا اپنا وزن نہیں ہوتا نہیں بہتا پوائنٹ ہے جس کے جو جو چیز کر سکتا ہے طال سلم گلز آفن can carry heavier clothes someone like می جب آپ مجھے بہت ہیوی کپڑے دیتے ہیں میرے کندے چھک جاتے ہیں so ہر بندے کی باڈی کے حساب سے اور لک کے حساب سے اور یہی فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہو جیسے کہ آپ ہیں کہ پھر آپ پروپر گائیڈ کر دیتے ہیں یہ تو بہت ضروری ہے بریک کی طرف چلتے ہیں بلکہ بریک میں جاتے جاتے ایک نظر زرہ میک اپ پر میں ڈال لیتی ہوں اور پھر ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے علی ترمزی کے آؤٹپٹس اور میرے بہت ہی پیارے سے چھوٹے بھائی شجاہ ریکی ہیں بلکہ ان ہی کے سونگ کے اوپر ہماری جو موڈل سے وہ ورک کریں گی اور ہم نے آپ کے ساتھ جولری بھی شیئر کنی ہے بلکہ جولری یڈزائنر سے بھی آپ کی ملاقات کرانی ہے تو ویری نائس ویری لائٹ ویں لائنر جیسے کہ انہوں نے واعدہ کیا تھا لپسٹک بلکل لائٹ سی آپ نے بھی 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 ابھی ایک ہمیں نہیں کیے لپسٹک بھی میں ان پہ کروں کہ ہمیں ہائیلایٹی دی جھو ہائیçarہ کیے ان کے اچھے والے پوزیٹیو والے فیچرز ہر جگہ ہائیلائٹر لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ پورے فیس پہ نالگ ہیں صرف ہائی پوائنٹ پہ آپ ہائیلائٹر لگائیں وانڈرفول اچھا اب آم گونہ لیٹیو کمپلیٹ لوگ تاکہ اینڈ میں ہم ریویل کریں گے ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک پچھن پاپس آئیں گے توالی کے آؤٹفٹس بھی دیکھیں گے جولری بھی دیکھیں گے شجانے تو ہمیں جوئن کرنا ہی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 آپ نے ایرنگز اس کے ساتھ ہے دیکھیں اب ایک پورا سیٹ آپ کا ہو جاتا ہے یہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے ایک دفعہ پہنی دو دفعہ پہنی تو خراب ہو گئی یا وہٹیور ہو گئی ایک حد تک ان کے ساتھ ایک بارنٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایشو آتا ہے کوئی پرابلم آتا ہے آپ اس کو ایجسٹ ہو کرتے ہیں لیکن ایشو آتا نہیں ہے کیونکہ جب آپ چاندی پر بناتے ہیں آپ سیمی پریشر سٹونزیوز کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی کوٹنگ بھی پروپر کر دیتے ہیں تو پھر خراب ہونا نہیں چاہیے کوئی ایشو نہیں آنا چاہیے اور یہ پھر لانگ ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں آج کل کہا انسان افورڈ کرتے ہیں اصل جنگری ایرل گولڈ کی exactly and this is why one of the main reasons why ہم نے چاندی پہ کیا we started because we wanted to make it more accessible کہ چاندی پہ زیادہ ورائیٹی ہوگی زیادہ عورتیں دیکھیں it's more affordable as compared to gold سیادہ لوگ لے سکے پہلے ہوتا تھا کہ گھر پہ کچیز پسند آئی کوئی بات ہوئی تو ماں باپ کو آپ نے گھوم کے کہا کہ ابو نے آپ کو سونے کی بالیاں لے دی اب تو سونے کی بالی بھی خریدنا یہ اتنا مشکل concept ہوگی ہے because gold کی پرائیس اتنا expensive ہوگی ہے and سونے کو کسٹمایز کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے اگر ایک امی کا پرانہ ہار جو ایک فیملی کے ماری ہیریٹیش کی جولری ہوتی ہے اس کو کتنا کسٹمایز کریں گے کتنی ورائیٹی کریں گے اب یہ دیکھیں نا یہ I think mother of pearl ہے یہ mother of pearl اس کے اوپر اب اتنے خوبصورت یہ earrings ہیں یہ they're so wearable مطلب ہم اکثر جو ہے وہ tops وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں ان کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے coin pearls ہیں اب یہ coin pearls ہیں اس کے ساتھ بھی ایک بڑی خوبصورت انہوں نے یہ وہ impact والی جولری ہوتی ہے جو آپ نے پہنی تو لوگوں نے آپ کو دست تفاہ پوچھا اب یہ ایک classic قسم کی look ہے آپ نے اس کے pearls اگر اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں تو وہ just by itself وہ جو ایک typical diamond والی look ہوتی ہے but with pearl جو ہے اس کی look elevate ہو جاتی ہے so آپ پہ depend کرتے ہیں what you want to wear like میری کزن ہے ان کے پاس اس قسم کی earrings ہیں and I remember کہ میں اک دوا گئی تھی اسے پوچھنے کے لیے کہ یہ بھئی میں نے یہ بنوانے like honestly out of all the things I've seen this is a favorite of mine I think it's beautiful اب اس قسم کے earrings جو ہیں میں نے جب جا کے پوچھا کے کتنے کے ہیں تو جب وہ diamond اور ruby کی ہی قیمت بتائی ابھی سونے کے اور دوسری بات تو ہوئی ہی نہیں تو میں بکا بکا رہ گی میں نے کہا thank you جی it's okay میں نے نہیں لینے so affordable چیزیں اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی اور آپ کی ایک طرح سے جولری کی collection بھی پوری ہو جاتی ہے نا چینج کر کے پہنے کو دل کرتا ہے گول میں ہم اتنی variations نہیں کر سکتے اب دل تو سب کا کرتا ہے ڈائمنٹ پہنے دل تو سب کا کرتا ہے کہ اچھا سائفار بھی پہنے امرل بھی پہنے روبیز بھی پہنے لیکن ہم سیمی پریشیر سٹونز کی سیٹنگ ایسی کر دیتے اپنی جولری میں کہ وہ ریل ہی لگتی ہے ریل گول ہی لگتی ہے اور ریل ڈائمنڈ کٹ ڈیزائن کے ساتھ ڈائمنڈ اور میزونائٹ اگر آپ ڈیوز کرتے تو ویسے ہی وہ لگتا بھی اصل ہی ہے وہ جا کے کسی سے چیک کروائیں گے جولر سے تو وہ کہے گا کہ اصل ہے اکھل ہے آسم ابھی میں آپ سے جولری کے بارے میں جانوں گے میری ایک ریسپی رہ گئی ہے ماسوم سی وہ بتا دو یار وہ کیرامل براؤنی بن گیا ساری ہم نے اس پر مینت بھی کر دی کیا کہانی ہے ہماری کیرامل براؤنی کیلئے ہم سب سے پہلے بنائیں گے کیرامل سوس کیرامل سوس کیلئے چینی ایک سو پچیس گرام اس کے ساتھ بٹر چاہیے آپ کو بیس گرام کریم دو سو گرام اور بیکنگ سوڈا آدھی چنکی اس میں بس یہ کرنا ہے کہ چینی کو ملک کرنا ہے جب تک اس کا کلر ایمبر سا کیرامل کلر ہو جائے اس کے اندر پھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے بٹر بٹر بیس کوشش کریں روم ٹیمپریٹر ہو ورنہ آپ کی جو شگر وہ کرسٹلائز ہو جائے گی پروپر نہیں بنے گی اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا کر دینا ہے اور کریم ایڈ کر اس کو اچھے سے ویس کرنے اور آپ کی کرنی سوس ریڈی ہو جائے گی براؤنی کے لیے آپ نے لینا ہے مکھن 140 گرام چینی 200 گرام چوکلیٹ 400 سے 500 گرام چوکلیٹ یا آپ آپ دارک چوکلیٹ بھی لیے سکتے ہیں وائی چوکلیٹ بھی ملک چوکلیٹ جو بھی آپ کو پسند ہے اگر آپ نے کوئی spread use کر لیں whatever you like اندے چاردد جی چوکلیٹ چاکلیٹ چاکلیٹ اندے چاردد vanila essence ایک چائی کا چامچ میدہ 150 گرام چیز اور یہ بس ہے براونی کینگریٹ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے چاکلیٹ بیلت ہو جائے گی پھر اس کو آپ نے تھوڑا کوئل کر لینا کوئل کرنے کے بعد سارے انگریڈینٹس اس میں دال کے اس کو whisk کر لیں اور بیک کر لیں آپ 30-35 منٹس کے لیے 190 ڈگریز پہ اور پھر اس کی ہم ایسے لیرنگ کر دیں گے ویپ کریم کے ساتھ اور کریم چیز اچھا یہ پڑنگ یہ گاڑی ہوتی جا رہی ہے ہم اس کا میں آپ کو حل بتاؤں ہونری اچھا یہ کریم ہے نا whipped کریم ہے آپ کی اجازت سے تھوڑی سی use کر رہے بلکل یہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی کریم ڈال دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ڈیفرنس کریتے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سمودھنیس آجاتی ہے جو بھی لوگ پوڈنگ بناتے ہیں اور ان کی پوڈنگ جو ہے وہ جیلی ٹائپ بن جاتی ہے آپ جب اس کے اندر تھوڑی سی کریم آجاتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت ہی رفائنس سی لوگ اس کی consistency بہت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ جیلی لائک نی رہتی یہ دیکھیں جیلی آپ کی طرح کی ایک پیاری سی فرنش شیف نے مجھے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی اگر آپ بنا رہے ہیں کسٹر یا پوڈنگ اور وہ لک اور امپاکٹ نہیں دے رہی جو آپ چاہ رہے ہیں تو دین بیس تین در اپنے دو یا تین چمچ کریم کے دے رہے ہیں اور اس کو پھینٹ لیا وہ پھر ایک سمودھ کنسسٹنسی آجاتی ہے اگر یہ تو کھانے کی باتیں ہوگی اللہ لی لی اگر ہمارے ساتھ آپ میں کوئی آجائے تو ہم پھر جولری بھی ڈسکس کرلیں گے ساتھ اللہ اللہ کھلر جیلی والنٹ براؤن کلر اور جولری تو خیر وہی برائیڈ کلر نے یوز کیا کسی بھی کام کے آپ دیکھیں فرنڈ دیکھیں گے بلکو لائٹ براؤن ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہیں وہ آلموست سیم جو شیئر جو اسی کلر کے اوپر کے ساتھ پلے کیا بہت زیادہ لاؤڈ کام نہیں کیا ہوا تاکہ لک بھی ستل رہے اور ڈیلیکی سی بھی رہے کام کی کام بہت زیادہ نہیں آپ دیکھیں کہ رو کام بہت کام بہت بہت جو ری کیونکہ کوئی کلر اس طرح سے ویسے نہیں ہے تو میں اس میں کنٹراسٹ رو بی سے اس کو بلینڈ کیا ہے کہ اگر رو بی کے ساتھ گولد رو بی رو بی کلر رو بی ساتھ رو بی دیکھت ویسے بی رو بی جس بسی رکھ چاہیے بسی رکھ چاہیے thank you and if you can just put that down that would be great because the shoes don't actually go with the outfit Han Ji یہ تھوڑا سا maxi style میں کیا پہلے آپ نے دیکھا تھا تھوڑا سا peplum اور لہنگا تھا لہنگے کا ساتھ جو تھا وہ trail اب جو تھوڑا سا ہے وہ maxi کے ساتھ اور کلرز پھر اس میں وہی سٹل رکھے ہوں میں نے بہت زیادہ اس کو لاؤڈ نہیں کیا نہ کنٹراسٹن اس کے ساتھ کلرز ہیں light and dark shades اس کے ہیں اور وہی سلوڑ کے لئے اگر ایڈیل والیمہ آؤٹفٹ والیمہ آپ خود بھی اگر اس طرح سے تیار ہونے چاہتے ہیں یا یا ڈرائیڈ کی بہن ہیں یا ڈرائیڈ کی بہن ہیں یا ڈرائیڈ کی بہن ہیں تو یہ جوڑی کیونکہ کلر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کلر ٹوان آرہی ہے تو میں نے پھر اس کو ڈائمنڈ کر دیزائن میں اور دیزائن میں ایک دیزائن میں جوڑی جوڑی سیٹ ہے وہ اس کے ساتھ ریکمنڈ کیا کہ یہ اس کے ساتھ بہت اچھا کمپلیمنٹ کرے گا واندرول thank you so much Ayesha now عزمہ خان سے ریکویس کریں گے کہ وہ ہمارے پاس آئے i really like that you put a tassel right at the front which is kind of fun یہ تو ڈرائیڈ برائیڈل ہے 100% ڈرائیڈل 100% ڈرائیڈل ولیمہ کے لئے آج ہمارا theme چل رہا ہے 100% ڈرائیڈل اور اگر یہ انسان بنواہ لیتا ہے اپنے ولیمہ کے لئے then afterwards آپ اس کے ساتھ بالکل پلین ڈوبٹہ پہن لیتے ہیں بالکل ہلکا چھٹے والا پلین ڈوبٹہ پھر گاؤن ہے گاؤن کے ساتھ آپ ڈاؤزر کر سکتے ہیں گاؤن پہنا ہوئے انہوں نے گاؤن بعد میں بھی use ہو سکتے ہیں پھر یہ چوچولی ہے آپ ساری کے ساتھ ایسا بلاوز use کر سکتے ہیں ملٹی پرپرس ہے ملٹی پرپرس ہے اگر لڑکیاں چاہیں تو اس طرح کی چیزیں بنا لیں جو بعد میں use ہو جائیں تو بھٹا آپ separate رسل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ reuse کر سکتے ہیں اگر آپ sensible انداز میں کریں جی اس میں بھی وہی دیکھیں جو کلرز اس کے اندر continue کر رہے ہیں وہی تھوڑا سا میں نے پینک کے ساتھ اس کو کیا ہے اگر یہ پینک ٹونز بھی اس کے ساتھ جو سیٹ کے ساتھ اگر چلیں تو وہ آپ کے جو جوڑے کو اور چارشاند لگ جائیں گے تو ویسے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور جب اس طرح کے کمبینیشن میں جوری یہ پہنیں گی کیونکہ اس میں گلا ان کا سپیس تھی میرے پاس تو اس لئے میں نے پھر بڑا بڑا جو ہے پیس پہنایا بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ازما سلمہ خان سے ریکویس کروں گی کہ وہ بھی ہمیں جوئن کریں مطلب اینا بھاری جوڑا کوڑی نے پناہ دیا تھا کوڑی کوڑا چلا ہی نہیں جا رہا کی کر دیو تسی اللہ کیا کریں نہیں بڑا گھرڈلز بڑا جو کہتی ہیں مجھے لمبی ٹریل چاہیے اور میرا سر سے لے کے پاؤں تک جوڑا بھرا ہوا لیکن اب اس میں یہ ہم نے کیا ہے لہنگا جو ٹریل والا نہیں ہے دوبتہ کو تھوڑا سا کیا ہوا تاکہ وہ ٹریل کے طور پر یوز ہو جائے اور پھر ریوز بھی ہو سکے جوڑا اور اتنا لمبا اگر دوبتہ ہے تو یہ ساڑی بھی بن سکتی ساڑی بھی بن سکتی کیونکہ بیسے بھی اس کا صرف ایک پلو یوز ہوا ہوا تو اب بہت ایزیل اس کو بیسے بھی اگر ڈریپ کیا ہوا تو دیکھیں ساڑی کی تیرہ ہی کیا ہوا بالکل تو بعد میں یہ ایسا ساڑی آپ کی سے جوڑاں اس کا خرمifi قیلی ہے اور لٹس فیلی ہے جی ڈریپ کیا ہوا جی اس میں اب کیونکہ نورتان style جی ایسا تھا پھر نورتان style میں نے کہا کہ اس میں کافی ویری ایشن ہے تو ہم پھر نورتان میں بھی ہمارے پاس اسی طرح کافی کافی کلرس ہیں تو گلے بھی کیونکہ جگہ کیونکہ ڈری ایسا ہے تو پھر ہم نے صرف اور یرنگ شریف کیا صرف یرنگ شیف کیا rarely less is more just because آپ کے پاس پورا سیٹ پڑھا ہو ہے ضرور ہی نیا پورا سیٹ اپنے اوپر تھوپ لیں کسی اور موقع پہ کوئی اور چیز بھی سیٹ کی پہن سکتے ہیں بنوائیں ضرور رکھے ضرور اپنے پاس چیزیں ڈیوز ہو سکیں ایسی ہوں جو ری ایوز ہو سکیں ری ایجاست ہو سکیں Thank you so much Salma. You look beautiful. Masha Allah یہاں پہ viewers Of course. Thank you so much ma'am آپ کا بھی زرا شجا سے بھی جاننا You can also sit down. Thank you so much. Shooja آپ بتائیں آپ کی کیا مصروفیات ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ بس یہ ہے کہ Alhumdulillah shows چل رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ سیزن ہے ویڈنگ کا بھی تو ویڈنگ کی shows زیادہ اچھے ہوتے ہیں اپنی شادی کروا لینا ساتھ اپنی کاس ہے ابھی اتنی اچھی قسمت نہیں ہے اتنی اچھی اچھا چلیں ایک اور گیس اس ہفتے کا جو امیدوار ہے شادی کا اگر کوئی بلکل سارے سنگر سارے سنگر جو یہاں پہاتے ہیں ملہ یا فیملہ ہم نے رشتے کی بات کر جاتے ہیں اگر کوئی بھیج رہا رہا ہے رشتے تو بہج دے ضرور نہیں رشتے تو بہت آتے ہیں مگر کچھ رمضا آ رہی ہیں وہ وہ رہا رہے ہیں وہ رہا رہے ہیں وہ رہا رہا رہے ہیں اللہ is the best planner so انشاءاللہ بٹ کام اچھا جا رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر کچھ ریلیس کچھ آنے والے نئے گانے میں نے ابھی تین چار دن پہلے ہی ریکارڈ کی ہیں تو اس کو ایک مہینہ لگ جائے گا ریڈی کر کے یہاں ہی ہم انشاءاللہ اس کو آنیر کریں وہ تو ضروری ہے کہ لانچ ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس ریگلر آتے ہیں لوگ وہ پھر جب لانچ بھی کریں کوئی چیز تو ہمارے پاس آکے کریں بلکل وہ بھلا گریڈٹ بھی پراوے جانے جوال سمالس ہم یہاں سے ملتا ہے وہ اور چینل سے بہت ایر ملتا ہے ibu جوالالالہ شکر ہے کہ گھرا ہے ہمارے پہ سیکھنے فکرا ہماری فاملی کو پی ٹ ایویں نے بنائے اور ہم بھی اس ان بھل szpt مجھے خوشی ہوتی ہے ابیوز ہم میرا بھی اگر آپ پروپidelity ہوتے ہیں کہ ایسی اس موننگ شو ہوست آپنا کریر یہاں سے سٹارٹ اور ایک دو پرائیویٹ چینل پہ پر میں کر چکی تھی کام and all of that but consistently or long term یہی پہ کام کیا بیچ میں گئی بھی تو واپس یہی پہ آئی because ultimately وہی والی چیز ہے کہ گھر گھر ہوتا ہے اور جو جگہ آپ کا گھر آپ کا ٹھکانہ بن جاتی ہے پھر آپ کو سکون میں ہی پہ آتی ہے اس کا نام ہی بی ٹی وی ہوم ہے بی ٹی وی ہوم ہے اور ہے ہی ہمارا ہوم اور پھر ماننگ ایتھوم بھی اسی لیے ہم نے نام بھی چینج کیا کہ پھر ماننگ ایتھوم ہمارے گھر سے آپ کے گھر تک ایک بڑی پیاری جنی ہوتی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک بچ اب واپس آئیں گے تو مناہیل کی فائنل لکھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس پہ ہم ڈسکسشن بھی کرنی ہے and then finally of course شجا ہے تو مزید کانا بھی سن لیں گے بریک کے بعد موسیقی موسیقی بیوٹیفل مناہیل اسے ریدی ماشاءاللہ اکی اکی سب سے پہلی چیز اسی کتے آئیں جو وہ انسان لطاقت ہے بیسے تو ہی چیزیں ایک دم سے پاپ کر کے انسان کی آنکھوں میں آرہی ہیں جویلی یا جویلی schne誌 الاکرanı ڈیلی یہاملین یکی جسہ چنپ س Jeffrey Yeah صالب� علیک اگر مشارہ کرنے پانی چاہیے اگر ایک لوگ لیکن اگر咱 سنو with 까ئی کر کر آنچے ہیں عکا گ Rowdo اس میں پہ آپ کو پتہ ہے زیادہ انسان چل پھر رہا ہوتے ہیں لوگوں کو مل رہا ہوتے ہیں یہ پرفیکٹ ہے بلکل تو اس میں تھوڑا سا لائٹ این ڈاک شیئر کے ساتھ پلے کیا ہے کام کون کون سا ہے اس پر؟ اس میں سارا دبکے کا سلورش کام ہے وہی تھوڑا سی جولری بھی آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے سلورش کی ہوئی ہے تو سارا انٹائرلی پھر ولیما لوک ہے اور کلر سکیم بھی سب ولیما لوک ہے اور آج آپ دولہ بن کیا ہے نا ولیما لوک کا مچ کر کے اپنے آپ کو اوکے انہوں نے ساکتا ہے ہم نے بہت منمل میک اپ رکھا ہے آئیز ہم نے تھوڑی شمری گلٹر والی کی ہیں ولیما لوک میں موسٹی پیپل پرفر کے لپس تھوڑے سے لائٹر ٹون میں ہو تو ہم نے لائٹ پنک لپس کے ساتھ اور جو ہیر ہیں ہم نے ویفز کی ہیں ویفز آپ کو بتا ہے آج کل موسٹی لوگ ولیما لوک کے ساتھ ویفز پرفر کرتے ہیں ہم نے ویفز سے زیادہ ویفز کا ٹرینڈ ہے تو ہم نے بس لائٹ سی ساتھ ویفز تھی ہیں اور بس اوورال یہ ایک ستل سی لوک ہے اچھی امیزنگ looks beautiful and jewelry اچھا diamond cut وہ ہم نے ڈرس کے ساتھ balance کرتے ہوئے بڑا مہنے ڈیزائن کے ساتھ اس کو blend کرتے ہوئے اس کی jewelry کیونکہ make-up بھی بڑا اس طرح سے بہت اچھا لگائے اسی طرح یہ diamond cut design اور یہ اس کو ہم نے بہت heavy jewelry always you don't have to wear very heavy jewelry جوڑا for example heavy اور اس کی higher neck ہے اگر آپ close to the neck پہنے تو وہ زیادہ میرے خیال سے خوبصورت لگتا ہے and it's an absolutely gorgeous look beautiful perfect awesome guys thank you so much for creating this gorgeous bride for us جلدی سے کھانے کی طرف بھی آجاتے ہیں 8000 ہانڈیاں جو اس لڑکی نے آج ہمیں کہا تھا کہ بنائیں گی انہوں نے اپنا bean salad بھی تیار کر دیے رائیس بھی تیار کر دیے اچھا اور ہر چیز جو ہے وہ اتنے کوئی modern style میں تیار کی ہے یہ زرہ دیکھیں سوکے چاول اور چاول اور چاول اور سالڈ ہمیں سرکیا گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کھانے کو ایلویٹ کرنا ہے اس کو تیپیکل لوک سے نکالنا ہے مجھے ہیں ہم متلکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی